السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آدمار ویلوگز اور میں ہوں آدمار امید کرتا ہوں آپ سے خیرے سوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایس ایس بی آئی ایس ایس بی کیا ہوتا ہے کب تک جاری رہتا ہے کون سے کانڈیڈیٹس اس میں جاتے ہیں کون اس کو لیڈ کرتا ہے کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں اس کے بعد کس طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں کب فینل ڈے ہوتا ہے کب لاس ڈے ہوتا ہے آج ہم کمپلیٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن آج ہم اپنے ویورز کو ستیں گے تو ویورز اس ویڈیو کو واج اینڈ تک کیجئے گا تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایس ایس بی آئی ایس ایس بی کیا ہوتا ہے انٹر سروے سیلیکشن آر بورڈ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے جسے لیفٹینن کرنل انشاج کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس بورڈ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے نیکے دو میجر ہوتے ہیں لو کیپٹن ہوتے ہیں اور اس کے نیکے دو جیسی ہوتے ہیں یعنی کہ جونئر کمیشن آفیسر یہ ایک آٹھ آرمی کا آفیسر ہوتا ہے جو آپ سے مختلف ٹیسٹ دیتا ہے جب آپ سیکنڈ لیفٹینن کا انیشل ٹیسٹ دے کر آتے ہیں تب آپ آئی ایس ایس بی میں جاتے ہیں جب کنڈیڈیٹس سیکنڈ لیفٹینن کمیشن آفیسر کے ٹیسٹ انیشل ٹیسٹ دے کر آتے ہیں تب انہیں چار دن کے لیے سینٹر میں رکھا جاتا ہے اور ان کے سینٹر کہاں کہاں ہوتے ہیں ان کے سینٹر جیسا کہ گجرانوالا ہو گیا کوہارٹ ہو گیا کابل وغیرہ یہاں پر ان کے سینٹر ہوتے ہیں آئی ایس ایس بی کے کنڈیڈیٹس کو چار دن کے لیے ان سینٹر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے چار دنوں میں فاس ڈے پر بات کرتے ہیں فاس ڈے جو ہوتا ہے وہ آپ کا آرائیول ڈے ہوتا ہے آپ سب سے پہلے ریسپشن پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو چیسٹ نمبر دے جاتا ہے وہاں آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو جگ کرواتے ہیں اور اپنے فوٹوگراف انہیں دیتے ہیں اور وہ آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑتا ہے یہ فارم آپ کے آئی ایس ایس بی کے انٹرویوز میں یوز ہوتا ہے یہ ایک پراسس ہوتا ہے جو شام 6 سے 7 بجے تک جاری جاتا ہے تو سیمپل آپ کو پھر آپ کے رومز میں بھیج دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا فاس ڈے فاس ڈے کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کا سیکنڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکنڈے آپ کا سیمپل انیشل ٹیسٹ کی طرح ہوتا ہے جو آپ نے سیکنڈ لیفٹنینڈ میں جو انیشل ٹیسٹ دیا ہوتے ہیں جیسا کہ ہو گیا انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہو گیا وربل نان وربل اکیڈمی اور اس طرح کے میکینیکل ایپٹیٹیوٹ کا ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کا سکولوجسٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس طرح کا آپ سیکنڈے آپ اس طرح کے ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا word association کا test لیا جاتا ہے اس کے بعد picture stories کا test لیا جاتا ہے اس کے بعد self deception کا test لیا جاتا ہے یہ ہو گیا second day کے teste second day میں اور بھی t awaits لیا جاتے box سمٹنس کمپلیٹ ہے سمٹنس وغیرہ پر بھی complete آپ کے test لیا جاتے ہیں second day اس طرح کے test لیا جاتے ہیں تو ویورز اب بات کرتے ہیں تھارڈ ڈے کی تیسرے دن کی تیسرے دن کو جیٹیو لیڈ کرتا ہے جیٹیو مین مطلب گروپ ٹاسک آفیسر اس دن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس دن آپ کی تھنکنگ کو چیک کیا جاتا ہے مائنڈ آبیلٹی کو چیک کیا جاتا ہے مطلب کہ آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں کتنا صحیح سوچتے ہیں اس کے بعد اس میں دو گروپ بنایا جاتے ہیں وہ بھی جیسا کہ اوٹ ڈور ٹیسٹ اور انڈور ٹیسٹ یہ ٹیسٹ یہ گروپ جیٹیو بناتا ہے اور آپ سے مختلف ٹیسٹ لے لیے جاتے ہیں انڈور ٹیسٹ میں مختلف گروپ بنایا جاتے ہیں جیسا کہ ایک گروپ میں ناو یا دس یا پھر وہ جتنے مرضی کے گروپ میں لڑکے رکھیں وہ رکھتے ہیں اور اس ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اس گروپ کو لیڈ کر رہتا ہے اور اسے اپنے گروپ کو گائیڈ کرتا ہے اور مختلف ٹیسٹ دیتا ہے اور اس پر مختلف پلیننگ بنائی جاتے ہیں اس گروپ میں اور ہر کوئی اپنے ٹیسٹ پر کام کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آؤٹ ڈور ٹیسٹ کی آؤٹ ڈور ٹیسٹ میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسا کہ پہلا ٹیسٹ ہو گیا ہے پی جی ٹی اس کا مطلب ہے پرگریسیو گروپ ٹیسٹ اس کے بعد ہو گیا ہے ایچ جی ٹی ہاف گروپ ٹاسک اس کے بعد آخر میں آپ کی انٹرویوز لے جاتے ہیں چار دن کے بعد آپ کے فینل انٹرویوز ہوتے ہیں یہ آپ کا چوتھا دن ہوگی چار دن آپ کی سمپلیٹ ہوگی اس کے بعد پانچوہ دن سٹارٹ ہو جاتا ہے پانچوہ دن ہوتا ہے کانفرنس ڈے کانفرنس ڈے میں ڈیپٹی پریزیڈنٹ جی ٹی اوز بغیرہ بیٹھتے ہیں سب آپس میں مشاورات کرتے ہیں اور آخر کامپلیٹ ڈسکشن ہوتی ہے اور آپ کے جو ٹیسٹ آپ نے جو ٹیسٹ بیا ہوا تھے اُن پر کامپلیٹ کی کمپلیٹ ٹیسکشن ہوتی ہے آپ کے ریڈٹ پر بھی فلی بات ہوتی ہے اور آپ کو اس ٹیسٹ کے مطلق کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ہے مطلب کہ آپ کا جو ریزرٹ بنتا ہے انڈ پر اس کے مطلق آپ کو کچھ نہیں بتایا جاتا ہے بس یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سیکنڈ لیفٹن انڈ کے لئے ریکمینڈڈ ہیں مطلب کہ سیکنڈ لیفٹن انڈ کی پوسٹ آپ کو مل گئی ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریل ویز ائر ویز یا مختلف ذرائع کے ذریعہ آپ نے سفر کیا اس کا ایکسپنسیو جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ خود آرمی برداشت کرتی ہے اس کے بعد آپ کو آئی ایس ایس بی سے سیمپل رخصت کا دیا جاتا ہے تو ویورز یہ ہوگی آئی ایس ایس بی اس طرح کا آپ آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب کہ چار دن اس میں کیا کیا ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ٹیسٹ سارے کلیئر کرنا ہوتے ہیں اگر آپ اس میں نرمی دکھاتے ہیں تو پھر آپ ڈراب ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو سخت میند کرنے پڑتی ہے اگر آپ یہ سب کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ سیکن لیٹنینٹ کی جاب حاصل کر لیتے ہیں تو ویورز کیسے لگئے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئے ویڈیو بنیں گی کسی جاب یا ویکنسی کے مطلق سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی تینکیو سو مچ خدا حافظ